بسم اللہ الرحمن الرحیم اسی پاک پروردگار کے لیے تمام تعریف ہیں جو تمام جہانوں کا رب ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اکتس پر لاکھوں کروڑوں اربوں کھربوں درود و سلام دادا پتشو کا باقاعدہ آغاز ہو چکا ہے بریک سے واپس آئیں گے تو دادا جی سے خبریں سنیں گے اچھی بھرپور نیند حسین خوابوں سے سجی ہر لمحہ سکون ہر کروٹ آرام دے سپنوں کی دنیا میں جا کر تو دیکھو ورلڈ کلاس ٹیکنالوجی انمیچڈ کانفرٹ یوکے فون لا کر تو دیکھو سیل سیل ونٹر کلیرنس سیل جی ہاں احمد فیبرکس پر سالانہ کلیرنس سیل قیمتوں میں پچاس فیصد تک کمی احمد فیبرکس ہمممم پھر میں تو چلی احمد فیبرکس جاپچو پرجی من بولیوات اکبال ٹاؤن کھوکھر چوک جاہو ٹاؤن کرینڈ مسجد چوک بہریہ ٹاؤن ائرپورٹ روڈ بھٹا چوک کنال روڈ فتے گھر دیمک آپ کے قیمتی سامان کو نقصان پہنچا سکتی ہے تعمیر سے پہلے اور تعمیر کے بعد دیمک کے مکمل خاتمے کے لیے پاکستان کا آئی ایس سو سرٹیفائیڈ ادارہ پورے پاکستان سے ابھی کال کریں سفر آٹھ سفر سفر سات آٹھ چھ سفر ایک یہ خوشیاں یہ تہوار بڑھائیں بہت ساپ پیار لے جائیں اپنوں کے پاس لائیں شخصیت میں نکھار ہمارے لباس ہماری پہچان سب لباس ہمارے احمد فیبرکس چوکچو برجی لاہور کیا آپ کا گھر ڈنگی بچھر چوہوں یا کاکروچ جیسے بیماریاں پھیلانے والے قطرناک ہشرات کی پناہ کا تو نہیں کیا دیمک آپ کے قیمتی سامان کو نقصان پہنچا رہی ہے تو ان مسائل کے حل کے لیے پاکستان کی واحد آئی ایس سو سرٹیفائیڈ کمپنی ایسٹرن سرویسز سے رابطہ کریں بریک کے بعد دادا پوتو شو میں خوش آمدید خبروں اور ان پر تفسروں کے لیے دادا جی کی جانب چلتے ہیں جو سٹوڈیو میں تشریف فرما ہے دادا جی السلام علیکم علیکم السلام دادا جی کیا حال ہے اللہ کا بڑا کرم ہے اس کی بڑی انایات ہیں ان نواز سے ہیں کہ وہ ہمیں یہ موقع دیتا ہے کہ ہم آپ کی خدمت میں آذر ہوتے ہیں بے شک بے شک یار وہ افغانستان میں تیارہ گر گیا یار ان کا جی جی اور یہ امریکہ کا تیارہ ہے جی بمبارڈیر کمپنی جو ہے اس کا بنایا ہوا ای ون ون اس کا موڈل ہے مسافر تیارہ تھا یہ یہ ہوتا مسافر تیارہ یہ وہ ایک تیارہ ہوتا ہے جس کی دھوم جو ہوتی ہے پشلی دھوم جو ہوتی ہے اس کی دونوں طرف دو انجن لگے ہوتے ہیں ہے نا ایک تیارہ ایسا بھی ہوتا ہے یہ وہ والا تیارہ اور بڑا محفوظ تیارہ سمجھا جاتا ہے اور اس کی بڑی سپیڈ ہوتی مجھے ایک نمبر ون ادارے کے ایک آل افسر نے بتایا کہ یہ سی آئی اے کے زیرے استعمال ہیں زیادہ اور اس کی بنیادی وجہ کیا ہے بھلا کیا دادا جی چھوٹے تیاروں میں چھوٹے تیاریں نارملی شارٹ رینج کے ہوتے ہیں نا کہ یہاں سے چلے تو میکسیمم جو ہے وہ دبائی پہنچ گئے دبائی نہیں پہنچے خرطوم پہنچ گئے ٹھیک ہے ملکہ وہاں سے جا کے پھر فری فیولنگ کروائی پھر آگے گئے یہ واحد ان تیاروں کے اندر شمار ہوتا ہے کہ بیٹھتے تو اس میں صرف چند مسافر ہیں بیٹھتے تو اس میں سارے میرا خیال ہیں یہ بیاسی یا اٹھاتر کپیسٹی کا ہے نہیں اٹھاسی یا بیاسی کپیسٹی کا ہے اس میں تراسی بندیں مرے ہیں نا ٹھیک ہے میں خیال ستاسی کی کپیسٹی ہے اس کے اندر ٹھیک ہو گئے میں نے پھر اس نمبر ون کے آل آفسر سے پوچھا میں نے کہا آپ نے بھی کبھی ٹریول کیا ہے تو انہوں نے پھر مجھے ہم اسکراتے ہوئے دیکھ کے سارے اوپر نہیں چہل آیا اور پھر کہنے لگے کہ اپنا پھر انہوں نے واقعات بنانے شروع کیے کہ وہ فلاں وقت میں جب وہ ریمنڈر وہ یہ ہے وہ میں پھر کیا میں کہا میں تو یہ پروگرام میں نہیں بول سکتا کہتے تھے پھر تو آپ کو کس نے کہا کہ آپ اس کو پروگرام میں بولیں بہت سارے واقعات انہوں نے گنوائے لیکن وہ آپ کی کنزمشن کے لیے تھے ظاہر ہے وہ میری کنزمشن کے لیے تھے جس میں اس تیارے نے لہور سے بھی ٹیک آف کیا ہوا لیکن اس تیارے کا جو پرپس تھا یا جو اس کے اندر مہینری فیٹ ہے آپ سمجھ لیں کہ یہ اڑتا پھرتا وای فائی ہے اچھا ٹھیک ہے کیونکہ کمیونیکیشن کے بڑے مسائل تھے کمیونیکیشن کے افغانستان کے اندر اس کے پہاڑی علاقوں کے ویسے بہت مسائل تھے تو انہوں نے ایک اڑتا پھرتا وای فائی بنا لیا تھا یہ رزانہ کندھار یا غزنی سے اڑ کے کابل آتا تھا اور پھر کابل سے ادھر جاتا تھا اور یوں کمیونیکیشن کا ایک سرکل قائم رکھتا تھا اب میں نے انہیں عرض کیا کہ میرے مبلغ علم کے مطابق اب میں کنے عرض کر رہا ہوں بھلا انہیں نہیں پار والوں کو اچھا دی پار والوں کو میں نے پوچھا کہ میرے مبلغ علم کے مطابق اس کی ہائٹ جو ہے وہ سترہ کلومیٹر سے ستائیس کلومیٹر پہ یہ فلائے کرتا ہے ٹھیک ہے ستارہ ہزار فٹ میٹر سے لے کے ستائیس ہزار میٹر تک کی رینج کے اوپر یہ فلائے کرتا ہے اور افغان طالبان کے پاس کوئی ایسا راکٹ نہیں ہے جو اتنی رینج کے اوپر اڑتے ہوئے تیارے کو ہیٹ کر سکے کچھ آ کے آپ کہیں کہ انٹی ائر کرافٹ سے گرایا گیا نا تو یہ مسائل ہے ٹھیک ہے بات حضم نہیں ہو رہی تو پھر انہوں نے کہا کہ آپ نے اس کے گرنے پار والوں نے یہ کہا آپ نے اس کے گرنے کی جو جگہ ہے اس کو دیکھا کہا ہے میں نے کہا جی کہا ہے انہوں نے کہا غزنی ائرپورٹ سے بارہ کلومیٹر دور ہے اوکی میں نے کہا جی اس کا کیا مطلب ہے انہوں نے کہا ابھی وہ غزنی سے ٹیک آف ہی ہوا تھا کہ یاروں نے انٹی ائر کرافٹ جلا دی لیکن امریکہ نے تو تردید کیا کہ اس کو مارا کسی نہیں نہیں ہے یہ خود ہی گرہا ہے کہنا تو یہی بنتا ہے بہت محفوظ تو یار میں سمجھا جاتا ہے اس کے اندر بنیادی طور پہ سی آئی اے کے جو ایران اپریشن کو ہیڈ کارا ہے نا جو پہلے پاکستان کے شمالی علاقہ پاکستان کے وہ کبائلی علاقوں کے اندر ڈرون کے حملوں کی نگرانی کرتا تھا نا جو امریکی سی آئی اے کا افسر ہے اس کو اب ایران کے محاذ پہ لگا دیا ہوا ہے نا اچھا جی اب وہ ایران کے اندر جو فصادات ہو رہے ہیں وہ ان کی نگرانی کارا ہوتا ہے اور کم از کم چار ہائی رینکنگ سی آئی اے افیشل اس کے اندر مارے گئے ہیں مطلب کہ جنہیں سمجھ لیں کہ پورا ایک ایک ڈیسک جن کے کنٹرول میں تھا ٹھیک ہے اب آپ کہیں گے ڈیسک کنٹرول میں ہونے کا مطلب کیا ہوتا ہے ٹھیک ہے پاکستان کا جو نمبر ون ہے وہاں پہ جو افغان ڈیسک ہے اس کا انچارج یا میجر جنرل ہوتا ہے یا کوئی برگیڈیر لیول کا بندہ ہوتا ہے ٹھیک ہے جنرل ظلفکار صاحب آپ ڈالے جی جی وہ ایک ڈیسک کے انچارج ہی تھے سمجھ گئے اوکے تو وہاں پہ آپ اندازہ کر لیں کہ یہ اس سے آپ اندازہ کر لیں کہ ڈیسک کے انچارج ہونے کا مطلب کیا ہے اور چار جانے کا مطلب کیا ہے ٹھیک ہے بڑی بات نہیں ہے کہ ہم کہیں کہ سی آئی اے کے ساتھ وہی ہو گئی ہے جو ہمارے ساتھ ستارہ اگست دو ہزار انیس سو اٹھاسی ہوئی تھی ہماری بھی ٹاپ براس اڑ گئی تھی تو سی آئی اے کی ٹاپ براس اڑی ہے اس کے اندر ٹھیک ہے اگلی بات جو کہیں پہ چھا پی نہیں دوہا میں بیٹھی تو ہوئی ہیں تو انہوں پارٹیاں پاس پاس تو ظلم خلید ذات پٹتا ہوا آیا دن ہاتھ دوہتر مارتا ہوا آیا کہ یہ آپ نے کیا کیا انہوں نے کیا پہلے سن پتا کارلینڈ میں نے پتا کیتا کہ انہوں نے کہا آپ نہیں کام انہوں نے کہا کہ دیکھیں آپ کے ہمارے ساتھ کوئی جنگ بندی تو ہے نہیں کہ ہے نہیں ہے نہیں ہے تو پھر آپ کا شیکوا بنتا ہی نہیں جس دن آپ ہمارے ساتھ جنگ بندی میں بھول گیا ہوں بہت امپورٹنٹ بات تھی کابل کے حوالے سے چلو پھر جب یاد ہے کہ میں ارز کروں گا آپ سے لو پائی جن تیارے کی خبر سے میں نے کہا آغاز کیا جائے آج آگے خبریں پڑھو حکومت کے لیے سرکولرٹیٹ یعنی پاور سیکٹر کے جو کرزے ہیں گردیشی کرزے جی جی وہ دردے سر بنتے جا رہے ہیں ابھی بھی گورنمنٹ نے ایک آشاریہ چھے ٹریلین یعنی سولہ سو ارب روپیہ ادا کرنا ہے یار یہ پاکستان میں بڑا ہی غلط کام ہو رہا ہے کل مجھے کسی نے بھیجا کہ یہ جو ٹیلینور ہے اس نے سو ملازمین کو ولنٹیرز ولنٹیرلی سیپریٹ سکیم کے تحت فارق کر دیا یہ بات ذہن میں رکھیں کہ ابھی کچھ ہی دنوں پہلے ڈیٹھ سو بندہ انہوں نے فارق کیا تھا ٹھیک ہے اور کریم نے ایک سو پچاس بندے فارق کر دیا ٹھیک ہے کریم یہ جو کامپنی نہیں ہے گھاڑیوں کی میں تسی وینشنگ کریم نہ ہوں ٹیکسی سرویس ہے ٹیکسی سرویس نے بھی ڈیٹھ سو بندہ فارق کر دیا اندازہ کر آپ کا سمجھتے ہیں کام کام ہوئے نہیں ان ڈیٹھ سو کا کام بھی جو باقی بچی ہیں ان کو کرنا پڑے گا ٹھیک ہے جی رضا باکر صاحب کی لوجک سنی ہے کی فرماتے ہیں فورن ایکسچینج ریزروز یعنی ذرہ مبادلہ کے ذرہ ذخائر کو بڑھانے یا منٹین رکھنے کے لیے حکومت بانڈز لانچ کرے گی دوڑ کے آئیں گی رسک فیکٹر زیادہ ہے آئی ایم ایف کی مذاکراتی ٹیم جو ہے وہ فروری کے دوسرے ہفتے میں پاکستان آ رہی ہے مذاکرات کرنے کے لیے ٹھیک ہو گیا اور تبھی ایف ایٹی ایف کا بھی فیصلہ ہونا ہے آہ سولہ فروری ایف 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 کا بھی فیصلہ ہونا ہے ٹارگرز ہمارے نیچے ہیں اور میرا خیال ہے مجھے لگتا یہ جو دو سو ارب روپے اب رضب باکر نے موں سے نکال آیا ہے نا ہاں اس کو بھی شاید وہ ڈسکس کریں ترکی نے کہا ہے کہ امریکہ جو ہے وہ میڈل ایسٹ کے اندر جو پنگے بازی کارا ہے وہ باندھ کرے آپ کو پتہ ہے نا ترکی نے بھی اپنا ڈبنا لیا ہوا ہے کاتر کے اندر اور وہ بھی میڈل ایسٹ کے اندر سٹیک اولڈر بان گیا ہوا ہے ٹھیک ہے جی دادا جی کل کے پروگرام میں میں چار آتا لیکن پروگرام کے دوران بھول گیا گیلپ سروے پہ نہیں بات کی جس کے مطابق تاجنوں کی اکثریت نہیں یہ کہا ہے کہ ملک غلط سمت میں جا رہا ہے دیکھیں گیلپ کا جو سروے ہے نا بڑی معذرت کے ساتھ گیلپ کا سروے پاکستان کے گزشتہ انتخابات پہ پیٹ گیا تھا آہا مگر گیلپ نے یہ سروے جاری کیا تھا نا گزشتہ دفعہ جی جی وہ پیٹ گیا تھا ٹھیک ہے لہذا میں اس کے سروے کو زیادہ لفٹ نہیں کراتا ٹھیک ہے کانٹرائٹکٹ ہو گیا نا اسی لئے ہم نے اپسوس کے سروے کو پوری طرح پڑھ دیا تھا اور اس کے اوپر جتنا کماتم ہو سکتا تھا وہ کر لیا تھا اپسوس جو ہے وہ اس سے زیادہ کریڈبل ہے جی پاکستان میں طبی اور جراہی کے جو علات ہیں ان کی برامداد میں اضافہ ہوا ہے ہاں جی سستیج ہو گئے جی بیلکل ٹھیک فود کی جو انفلیشن ہے وہ بڑھتی چلی جا رہی ہے اور وہ رک نہیں پا رہی اور عمران خان نے بھی کہا ہے نا کی بھلا کیا کہ لوگ جھوٹ بول رہے ہیں کہ مہنگائی ہو رہی ہے مجھے گمراہ کیا جا رہا ہے ٹھیک ہے نا مہنگائی نہیں ہو رہی اقتدار میں بیٹھ کے نا پتہ نہیں بندہ اندھا ہو جاتا اس کو نظر نہیں آتا یہاں پہ تو اقتدار کے باہر بھی اندھا ہی ہوتا ہے پاکستان کے اس وقت اکانومی کے اندر چھانویں ارب ڈالر سے زیادہ کی سرمایہ کاری ہو سکتی ہے یا کی جا سکتی ہے ٹھیک ہے اچھا جی یہ خبر چھپی ہوئی ہے حکومت جو ہے وہ او جی ڈی سی ایل کے شیئرز چائنہ ملائشیا کو بیچنے کا ارادہ رکھتی ہے ٹھیک ہے یہ ایک اور خبر چھپی ہوئی ہے جی سیون پرسنٹوں نے آفر کیے گئے ہیں ملائشیا والوں جائنگی جی ٹھیک ہے نا اب پتہ نہیں ملائشیا خریدتا ہے کہ نہیں ویسے چائنہ سے ہمیں بہتر ریٹ مل سکتا تھا لیکن اس کو تو ہم نے بھگا دیا نا چائنہ کو تو ہم نے لفٹ نہیں کرانی چار بچے جو ہیں چائنہ میں مارے پڑھنے گئے ہوئے ان کے اندر اس کا آج کل پھیلانی ہوا کرونا وائرس وہ اس کا انکشاف ہوا ہے یہ بھلا کس نے کہا ہے یہ ڈاکٹر زفر مرزا نے ڈاکٹر زفر مرزا ہیلتھ سیکٹر کا اصد عمر ہے اچھا جتنا بڑا ڈیزاسٹر یہ ثابت ہوا ہے یہ شخص ٹھیک ہے نا یعنی اس شخص کے نیک قدم پڑھنے کے بعد یہاں پہ پولیو کے کیسز اتنے بڑے کہ ہمارے اوپر پبندی لگ گئی عالمی پبندی لگوا دی اس شخص نے ٹھیک جھوٹ بول بول کے جھوٹ بول بول کے اس نے عالمی پبندی لگا دی اور دفاع بھی نہیں کیا یہ الزام لگانے کے اوپر لگا رہا گزشتاک اومد یہ کر گئی ماما گزشتاک اومد تو چار کیسز آ گئے تھے وہ بھی افغان مہاجنین کے کیمپوں میں سے ہوئے تھے ٹھیک ہے اس نے کراچی میں سے لاہور میں سے گجناوالا میں سے پولیو کا کیس نکلوائیں اس بندے نے اور پھر بھی اس کو شرم نہیں آتی بولنے بیٹھا ہوتا پریس کونس بس کرنے ہاہ اپٹما نے ملنے بند کرنے کی دھمکی دیتی یہ میں نے آپ کو خبر بتا دی تھی میں نے تو کہا کہ وہ ٹیم بنگلہ دیشی ٹیم کے جانے کا انتظار کر رہے ہیں ان کا خیال ہے ان کی بات رہ رہ جائے گی ٹھیک ہے پچاسی فیصد پاکستانی جنہوں نے آن لائن شاپنگ کی ہوتی ہے ٹھیک ہے وہ دراز سے شاپنگ کرتے ہیں اور نڑی نوے فیصد جو ہے وہ سے غیر مطمئن ہے یہ نڑی نوے فیصد والی بات میں نے اپنے پاس سے جوڑی ہے اور آپ نے جو آن لائن چیزیں بیچنے کا لسنرز کو مشورہ دیا تھا نا دادا جیس کی ایک دن کی جو 1111 کی سیل تھی نا وہ تین ارب روپے کا انسا کروس کر گئی تھی یہ خبر بھی چھپی ہوئی ہے لیکن اب یہ لوگوں کو زیادہ تر میوز ہی کہا رہا ہے لیکن پھر بھی لوگ اس بات کو پریفر کرتے ہیں کہ انہیں چیز گھر بیٹھے مل جائے نہیں خاص طرح پر جو ڈیجٹل چیزیں ہیں نا ڈیجٹل کی چیزیں ہیں وہ گیجٹس وغیرہ گیجٹس ہیڈ فون ہو گیا لیں جناب الیکٹرسٹی کے جو بڑھتے ہوئے تیرف ہیں اس کے نتیجے کے اندر پاکستان میں مستقبل قریب میں کسی قسم کی سرمایہ کاری ہونے کا کوئی امکان نہیں ہے اور ہم بھی اپنی سرمایہ کاری روک رہے ہیں یہ آل پاکستان ٹیکسٹیل مل اسوسیشن نے کہہ دیا یعنی ایپٹما ہر ہونے کہہ دیا تو پھر کہہ دیا اور یہ ایپٹما ہے اتنا کہ تم مجھے حاک دے نا یاد دلانے کا جو بڑھ بڑھ کے آیا ہے یہ ایپٹما جو ہے یہ بڑھ بڑھ کے خان کے اوپر سے نوٹ وارتی تھی بھیلیں گرہی ہوں ہی اگلوں نے پجاک روڑ دی بھیل وہ کون ہے جو آج کل ان کا قائد گوھر اجاز بریف کس بھر پڑھ کے لے جاتے تھے ڈونیشن ایک ٹھیک کر کر کے بر بر کے لے جاتے تھے آئے 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 شوکت خانم کے سب سے بڑے ڈونر تھے یہ چاہ ساری ہے نا گوھر اجاز کے ساتھ ہوئی ستری ہے اب اسی سپیٹ سے مخالف سمت میں بھاگ رہا ہے 24 چینل جو ہے وہ حکومت کی مخالفی اتنے سب سے اگئے ہیں گوھر اجاز صاحب جو ہے وہ نیجی معافل میں بیٹھ کے موجودہ حکومت کے لیے جو تبرہ کرتے ہیں میرا نہیں خیال اس کا کوئی بھی فکرہ جو ہے وہ پہنچتا ہے لیکن ان کے چینل کی پولیسی بھی تو دیکھ لے نا وہ تو مطلب کہ ننگی تلوار ہی بنا ہوا ہے ٹھیک ہے نا مطلب بھی اس نے نجم سیٹھی بٹھا دیا تھا وہ تو حکومت نے ڈنڈی ڈولا کر کے نجم سیٹھی کو آفئر کیا بھئی ہے اور نجم سیٹھی صاحب جو ہے وہ آن لین جا کے اورلی تھا لوگ ہیں جی ایسا ہی ہے دادا جی ہواوے کی خبر آپ کی نظر سے گزری جی الحمدلل جی کیا کہتا ہے جی امریکہ نے ہواوے کے اوپر پبندی لگائی تھی وہ اس کی سی ایو جی پکڑ کے کنیڈا نے امریکہ کے حوالے سارا پتا ہے نا آپ جی جی بالکل سین ہوا اس کے بعد امریکہ نے اس کا ززافے کر یہ نکالا کہ ہواوے جو ہے وہ امریکہ کے اندر فائیو جی ٹکنالوجی لانچ نہیں کر سکتا اوکے چائنہ کی کمپنیوں کو ہواوے کو باہر گاتی ٹھیک ہے اس دور سے اس دور سے اور ہواوے کتنی بڑی کمپنی ہے آپ کو اس بات کا شاید پتا نہیں ہے اس کا آر این ڈی کا جو سلانہ خرچ ہے نا ریسرچ انڈ ڈیویلپمنٹ کا سلانہ جو بجٹ ہے وہ کتنا ہے بھلا کتنا دا جی چودہ ارب ڈالر اتنا تو پاکستان کے خزانے میں راسے پڑھے ہیں ٹوٹل موبلر چلیں بٹھانا ہوگئے اتنا اتنا اس کا آر این ڈی کا سلانہ خرچہ ہے نئے ٹکنالوجی ڈیویلپ کرنے کا اس سے آپ اندازہ کرنے کتنی بڑی کمپنی ہوگی تو دنیا کو اس وقت پوری جن کی طرح بہت کی طرح لے کابو کر رہے ہیں امریکہ نے کہا نہیں ہم نے تو آپ کو نہیں آنے دینا امریکہ نے اس کے اوپر لگا دی پبندی برطانیہ جو کہ امریکہ کا کتورہ ہے پوڑل کا اردو درجمہ تو کتورہ ہی ہوگا امریکہ کا کتورہ ہے اس نے کہا ہے کہ یوکے میں آپ 5G کار لیں اوکے 5G لانچ کرنے کی اجازت یعنی اس سے ایک یہ بھی مراد لیا جا رہا ہے کہ بورس جانسن صاحب نے پہلی بغاوت کیا ٹرمپ کے خلاف اس کو آپ اس انڈیکیشن سے لیں ٹرمپ نے پہلی بغاوت کار دیا ہے اور آپ دیکھ دو پاگل جب واپس میں لڑی گی تم مالکیں بنے گا دنگل گا ہم تو بھائی جان دیوار پہ بیٹھ کے ایک آدھ میں پائپ لگا کے اور ٹانگ پہ ٹانگ چھڑا کے دیکھ کے گئے اس لڑائی کو تو اسی بھی تیاری پکڑو مکعیش قیدہ رینجمنٹ کر لو وہ ہے سوفے کے آگے گدے شدے بچھا رہے تھے وہ گدے نہیں ہوتے جو چھوٹے چھوٹے ملتے ہیں تاکہ جس پہ آپ پاؤں رکھیں تو زمین پہ پاؤں آہ بیٹھ جائیں لڑائی بڑی مزدار ہونی ہے اس کی چل کر کے دیکھیں گے انشاءاللہ ایک ایک موو انشاءاللہ دادا پوتا شو کے اندر جب دو پاگلوں کی لڑائی ہوئی نا ہم آپ کو دکھائیں گے اور یو کہ صحیح ویسے یار میں ڈر لگتا ہے مجھے کیونکہ اسی کی کیٹیگری کے لوگ جو ہیں وہ اس پاکستان اور انڈیا میں بھی انڈیا میں بھی مسلط ہیں اور اگر پاغل لڑو بیٹھ تکیب بنے گا ایسے مودی اتنا پاغل نہیں ہے وہ وہ پاغل ہے جو لوگوں کے برتن اٹھا اٹھا گے اپنے گھر میں پھیلے ہاتے جی ٹاٹا نے وہ رفیل تیارے بنانے کا میرا خیال ہے اینڈین پارٹنر وہ بنا جی اور دادا جی یو کہے سے ہی جڑی ہوئی ہے خبر یہ ہے کہ یوکی نے اپنی ویزا پالسی میں تبدیلی کا اعلان کی ہے ریسرچرز کو انوائٹ کر رہا اور اس نئی ویزا پالسی کا اطلاق بیس فروری سے ہوگا جو جو تفصیلات آئیں گے انشاءاللہ دادا پوتو شو میں ہم شیئر کریں گے بلکل ٹھیک ہے بریکہ وقت ہو گیا میں یاد کل ایک پارٹی سے بات کی وہ نا بات کرنے پہلے جی جی کر لیں جلدی سے میں کل پرسوں کنیڈا والی ایک پارٹی سے بات کی وہ پاکستانی ہیں لیکن وہ پہلے پی ایچ ڈی ہیں جو کہ لوگ پی ایچ ڈی ہیں جو کہ وہاں پہ پریکٹس کرنے کی بجائے انہوں نے ایک یہود دن کے ساتھ ملکے اپنا ایک بزنس ہاؤس کھڑا کیا ہے اور وہ کنسلٹینسی دیتے ہیں امیگریشن کے لیے نا ٹھیک ہے انہوں نے مجھے ایک بات کہی ہے تو میں نے میں نے کہا آپ سے میں شیئر کرتا چلوں انہوں نے کہا کہ پچھلے دنوں کنیڈا کی حکومت نے کچھ ایسے لوگوں سے کنیڈین نیشنلٹی واپس دیا ہے کہ جن کے ڈاکومنٹس جو تھے ان میں فورجری پائی گئی جال سازی پائی گئی لہٰذا کنیڈا آنے کے جو لوگ ہیں امیدوار وہ جال سازی کرنے کی بجائے نئی کیٹیگریز دلاش کریں کیونکہ وہاں پہ ریاستوں کے ایمیگریشن کے پروگرام الگ ہیں مرکز کا الگ ہیں وہاں پہ چھوٹے چھوٹے دو تین گاؤں ہیں انہوں نے اپنا الگ حق دے رکھا یہاں ہم ڈریکٹ ٹیم میں کریں گے وی وی ہزار تھی ہزار ان کی عبادی ہے خاص طور پر اگری کلچر گریجوئیٹ جو ہے نا ان کے جانے کے امکانات بہت زیادہ ہیں ان گاؤں کے اندر اگر آپ دلاؤں گا جوٹی امید نہیں دلاؤں گا لیکن پارٹی مہنگی ہے وہ بتا آپ کو پانچ سو ڈالر میں ہی دے گی کہ جناب آپ کا کیس ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا ایکزیکیوشن کے ایکسپی ڈائٹ کرنے کے چارجز اور ہو گئے اور اس کے بعد جب وہ کیس پروپر آپ کا پروسس کرے گا اس کی فیس وہ واوس ہری لے گا ظاہر ہے یہ حدن کو فوڈ کر رہا ہے لیکن وہ پارٹنر ہے یار اس کی لائف پارٹنر تو نہیں ہے لیکن بندہ آپ کا کیس پکڑے گئی تب جب اسے ایک سو ایک فیسج یقین ہوگا کیونکہ ان کے فائل کیے ہوئے ریکارڈ ہے ان کا بھائی ان کا فائل کیا ہوا کوئی کیس آج تک ریجیکٹ نہیں ہو جسناب نے عباد بھائی کا ریجیکٹ نہیں ہوتا چھے مہینے کے اندر وہ وہاں پہ عباد بھائی آپ نے جی وہ جنہیں آپ پتلو کہتے ہیں آپ نے کہتے ہیں آپ نے کہا میں نے تو نہیں کہا یو عباد بھائی اپنے یو اور خود ٹیسٹ کیا اس کو اس بندے کو وہ کہتے ہیں جی میں نے مجھے اپنا کیریئر عزیز ہے آپ کے پیسے عزیز نہیں ہے میں آپ کو آپ کا کیس فائل کرنے کی ہامی ہی تابع بھروں گا جب مجھے ایک سو دھس فیصد یقین ہوگا کہ میں یہ کیس کرا سکتا کیسا ہے جی تو میں نے کہا میں یہ دو تین باتیں پڑا لکھا آدمی ہے بھائی پی ایچ ڈی ہے پوسٹ پی ایچ ڈی ہے بلکہ پوسٹ پی ایچ ڈی اور پی ایچ ڈی کی انہوں نے کینیڈا سے فرمائی ہے تو میں نے کہا میں ان کا تذکرہ کر دوں کہ انہوں نے یہ ایڈوائز کیا ساتھ میں انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ یہ بہترین وقت ہے کینیڈا کی ہسٹری میں وہاں پہ مائیگریٹ کرنے کا اگر آپ صحی جگہ کے اوپر نوک کریں تو ٹھیک ہے اگر آپ نے ریجیکٹ کروانا اپنا کیس تو وہ اس کے لیے زیادہ تغطو کی ضرورت نہیں ہے وہ کسی بھی فراوڈیے سے آپ کروا سکتے ہیں سامنے گرام پلٹیکل ایکانومی کا پروگرام دادا پوتو شو آپ سماعت فرما رہے ہیں وقفہ دادا پوتو شو کے ساتھ رہیے اچھی بھرپور نیند حسین خوابوں سے سجی ہر لمحہ سکون ہر کروٹ آرام دے سپنا کی دنیا میں جا کر تو دیکھو ورل کلاس ٹیکنالوجی انمیچڈ کانفرٹ یوکے فون لا کر تو دیکھو سیل سیل ونٹر کلیرنس سیل جی ہاں احمد فیبرکس پر سالانہ کلیرنس سیل کیمتوں میں پچاس فیصد تک کمی احمد فیبرکس پھر میں تو چلی احمد فیبرکس چوپرزی مین بولیوات اقبال ٹاؤن کھوکر چوک چہہو ٹاؤن کرینڈ مسجد چوک بحریہ ٹاؤن ائرپورٹ روڈ بھٹا چوک کنال روڈ فتے گھر دیمک آپ کے قیمتی سامان کو نقصان پہنچا سکتی ہے تعمیر سے پہلے اور تعمیر کے بعد دیمک کے مکمل خاتمے کے لیے ایسٹرن سروریسز دیمک سے پاک ماحول مہیا کرنے والا پاکستان کا آئی ایس سو سرٹیفائیڈ ادارہ پورے پاکستان سے ابھی کال کریں سفر آٹھ سفر سفر سات آٹھ شے سفر ایک نیشنل فلور اینڈ جنرل ملپنجاب آٹا کے لیے چنتی ہے سونے جیسی سنہری گندوں اور یقینی بناتی ہے سون فیصد غزائیت پنجاب گولڈ آٹا آپ کو دے ایکٹیو لائف تاکہ آپ مصبراتے رہیں گن گناتے رہیں اب کون جاتے ہوئے میں ابھی پنجاب گولڈ آٹا لے کر جاؤں گی امی جان اب آپ کو گاؤں جانے کون دے گا پنجاب گولڈ آٹا چکی آٹے سے کہیں بہتر یہ خوشیاں یہ تہوار بڑھائیں بہت سا پیار لے جائیں اپنوں کے پاس لائیں شخصیت میں نکھار ہمارے لباس ہماری پہچان سب لباس ہمارے احمد فیبرکس چوکچو برجی لاہور کیا آپ کا گھر ڈنگی مچھر چو ہوں یا کاکروچ جیسے بیماریاں پھیلانے والے قطرناک ہشرات کی پناہ کا تو نہیں کیا دیمک آپ کے قیمتی سامان کو نقصان پہنچا رہی ہے تو ان مسائل کے حل کے لیے پاکستان کی واحد آئی ایسو سرٹیفائیڈ کمپنی ایسٹرن سرویسز سے رابطہ کریں سیرو ایٹ ہنڈرڈ سیون ایٹ سکس زیرو فن ایسٹرن سرویسز موزی ہشرات سے پاک ماحول مہیا کرنے والا ادارہ بریک کے بعد دادا پوتو شو میں خوش آمدید پولٹیکل ایکانومی کا پروگرام دادا پوتو شو آپ سمات فرما رہے ہیں سامین اکرام پروگرام کے اس حصے میں آپ کے پیغامات شامل کرنے کا وقت ہوا چاہتا ہے دادا پوتو شو میں شامل ہونے کے لئے فیس بک کے تھرو آپ ہمیں میسج کر سکتے ہیں ہمارے فیس بک پیج کا ایڈریس ہے facebook.com دادا پوتو شو اوفیشل یا فیس بک کی سرچ بار میں لکھئے دادا پوتو شو ہمارا پیج آپ کے سامنے آجے گا اس پیج پر پروگرام سے پہلے فیڈبیک پوسٹ موجود ہوتی ہے پوسٹ کے انڈر کمنٹ کیجئے اور دادا پوتو شو تک اپنی بات پہنچائیے سامنے گرام دادا پوتو شو سننے کے لئے آپ یوٹیوب پر ہمارا چینل سبسکرائب کیجئے youtube.com دادا پوتو شو اوفیشل یا آپ یوٹیوب میں سرچ کریں دادا پوتو شو ہمارا چینل آپ کے سامنے آجے گا اس چینل کو سبسکرائب کیجئے لائک کیجئے آپ کو روزانہ دادا پوتو شو کے نوٹفکیشن یوٹیوب کے تھرو مل جائے کریں گے دادا پوتو شو سے مطلق نوٹفکیشن حاصل کرنے کے لئے آپ ہمارے ووٹس اپ نمبر پر بھی سبسکرائب کر سکتے ہیں ہمارا ووٹس اپ نمبر ہے 03134850315 03134850315 جی دادا جی فیڈ بیک شروع کر دو بیلکو بیش ملہ بیش ملہ پہلا میسیج ناصر کمبو کا ہے اور آپ نے یہ کہا کہ دادا جی رہنمائی فرمائیے بچہ پیدا ہونے کے بعد اس کے لئے فنڈ اوپن کروا کر کتنے پیسے جمع کروائے جائیں کہ بیس سال کے بعد اس کے لئے گھر بن سکے جس میں وہ شادی کے بعد منتقل ہو سکے ویسے آپ نے لکھ کے بھی اس کا جواب دیتی ہے آپ لکھا ہوا جو آپ پاڑ دیں دادا جی نے جواباً یہ فرمایا کہ پانچ ہزار پہ مہینہ کی اس میوچل فنڈ میں کمیٹی ڈالنے شادی سے پہلے گھر بننا تو ایک طرح وہ انشاءاللہ حج بھی کر لے گا ہاں ہاں ٹھیک ہے نا ہاں میں نے کہا کہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے اب ایس نے پوچھا دادا جی اپنے ویوز دیجئے about geography as a subject دیکھیں میں geography as a subject کا ہامی نہیں ہو geography as a general knowledge کا ہامی ہو ٹھیک ہے اور geopolitical تو جیوگرافی سے آگے کی چیز ہے نا آپ نے جیوگرافی نہیں پڑھی تو آپ geopolitics کیسے پڑھیں گے ٹھیک ہے اس کو کیسے سمجھیں گے تو بڑا interesting subject ہے بندہ ایک دفعہ جب اس کو پڑھنا شروع کرتا ہے ایسے novel بھی اگر آپ جیوگرافی کو پڑھیں اور اس کا analysis شروع کریں تو you will enjoy it میں تو enjoy کرتا ہوں اس کو جی محمد آسیم پوچھتے ہیں دادا جی stock market کب تک اسی style میں behave کرے گی کہنے کا مطلب یہ ہے کہ بہت thin volume کے ساتھ نہ clear cut upward trend نہ clear cut downward trend ہاں تو پھر behave کرنے کا پوچھنے کب تک کرتی رہے گی آپ بتائیں میرا خیال ہے کہ یہ بودھ کے روز market نے سوا 500 کا وہ settlement 400 پہ آگے ہوئی 400 500 کا minus کیا یہ 7 سیشن تھا stock market کے negative کا منفی کا یہ 7 سیشن تھا مجھے کیوں لگتا ہے آپ اس میں بہتر جانتے ہیں کیونکہ آپ روزانہ واج کر رہے ہوتے ہیں کہ market جو ہے negative streak میں جس میں ہم تو وقع رہے تھے اس میں enter ہو چکی اور اب تھوڑا سا اور تھوڑا سا اور نیچے جانے کے بعد یہ پھر ایک انشاءاللہ ایسا bounce لے گی جو اوپر کو چلا جائے گا market میں یہ dormit time آیا کرتے ہیں market اصحاب کی game ہے تہامل سے کھیلنے کی game ہے ضروری نہیں ہے کہ جو بکرے نے مارا ہے بکری کے سینگ تو بکری بھی مارے گے بکری کے سینگ اس نے مجھے قصونم مارا ہے تو میں نے آج قصونم جوابی مار کئی کار جانا یہ ضروری نہیں ہے stock market کا یہ message ہے ٹھیک ہے اگر stock market اس وقت آپ کو سمجھ نہیں آ رہی تو کوئی بات نہیں گار چلے جائیں سو جائیں جا کے صبح آگے پھر دیکھیں بس اس وقت میں یہ گزارش کرنا جا رہا ہوں کہ آپ نے جیسا کہ کلیر کٹ ٹرینڈ نہیں ہے ٹرینڈ اس کا کلیر کٹ ڈاؤن ورڈ میں یہ آ گئی ہے کہ مارکٹ میں جسے ہم عام زبان میں کہتے ہیں بڑے بڑے پھٹے لگے نا تو مارکٹ میں باؤنس کا چانس جلدی ہوتا ہے 49,573 کا پرائمری ویو میں بڑی دیر سے کہہ رہا تھا لیکن اگر مارکٹ اسی انداز میں آئی تو ممکن ہے 49,573 سے نیچے بھی چلی جائے لیکن ابھی یہ بیفور ٹائم ہوگا کہنا آپ 49,573 کو ٹارگٹ رکھیں نا کہ اگر آپ نے مزید بائنگ کرنی ہے تو اس میں سے 50% بائنگ آپ اس لیول پر پوچھ لی جیگہ مزید اس کا کیا سٹرکچر بن رہا ہے ہم کوشش کریں کہ اسی سی پی سے بچتے ہوئے آپ کی خدمت میں ارز کر دیں جی بلکل اسمان مقبول کہتے ہیں کہ شیخ رشید کا آٹے کے بہران میں حکومتی ناکامی کا اعتراف کیا ہم یہ سمجھیں کہ انہوں نے اپنی غلطی تسلیم کر لی ہے مزید یہ کی تبدیلی آگئی ہے نہیں بنیادی طور پر شیخ رشید وہ میسنا بلا ہے جو دودھ بھی پینا چاہتا ہے کیا وہ پی ٹی آئی میں شامل ہوا نہیں ٹھیک ہے نا ورنہ کیڑا کیڑا اس ملک کا بدنام ترین لوٹا پی ٹی آئی میں نہیں شیخ رشید نہیں وہ اپنی علاقہ عوامی مسلم لی لے کے کھڑا ہوا ہے اگر پی ٹی آئی اس کی سیٹ کے اوپر اس کے مقابلے میں اپنا کینڈیڈیٹ کھڑا کر دیتی تو کیا وہ جیت جاتا نہیں اس نے عمران خان عمران خان کار کہ دیکھو جی میں نے تو کہہ دیا تھا وہ ایک کھائیاں سیاستدان ہے وہ عمران کے ساتھ جھولا لے گا اور پھر چلتی گاڑی سے اتر جائے گا اور جب دیکھے گا کہ کشتی دوبنے لگی ہے تو شلانگ مار کے کنارے پر چلا جائے گا کہ میں نے تو پہلے کہہ دیا تھا کہ دوبنے لگی سمجھائیے جی محمد طاہر یہ کہتے ہیں دادا جی معیشت کے جو حالات ہیں دو ہزار اکیس میں دو ہزار بیس اکیس میں ہمارے دفاعی اخراجات روپے کی ڈیویوشن کی وجہ سے دو ہزار عرب روپے سے اوپر چلے جائیں گے جبکہ ہماری ٹیکس کولیکشن حدف سے کم ہونے جا رہی ہے تو پھر کیا ہم انکاری سمجھیں بالخصوص ترقیاتی منصوبوں کے لیے تو پہلے بھی ہم یا چین بائن کی درخواست کرتے ہیں یا یو ایس ایڈ سے کہتے ہیں کہ فنڈ بڑھاؤ یا پھر یہ دونوں سے نہ ملے تو پھر کرزہ لینے چلے جاتے ہیں تو پہلے بھی ہم کرزے پر کار اس میں کونسی نئی بات ہوگی پنجاب کا شباز شریف کے آخری سال میں جو سوبے کا بجٹ تھا ڈیویلپمنٹ کا وہ چھے سو روپے چھے سو ارب روپے مقرر ہوا تھا جس میں سے وہ پانچ سو خرج کار گئے تھے ٹھیک ہے تو پی ٹی آئی کی حکومت نے پہلے سال میں اس کو گرا کے ڈھائی سو ارب کیا جس میں سے مبلغ اسی ارب روپے خرج چوئے پہلے سال اور اسی ارب میں بھی زیادہ ادائیگیاں اس جب یہ کام کرانے آتے ہیں اس کے اضافی پیسے لیتے ہیں آپ سے اور مجھ سے ملتے نہ پڑتا جی لوگوں کو ٹھیک ہے میں گلہ ابھی ٹھوک گئی ہوں تو وہ جاری ہوئے اس کے علاوہ انہوں نے کوئی ایسا نہیں کیا اور بڑے فخر سے کہتے ہیں کہ ہم نے جب کوئی پروجیکٹ کیا ہی نہیں تو کرپشن کا الزامہ پمپے کیسے لگائے گی میں جب ریپورٹنگ کیا کرتا تھا یہ بات ہے نوے کی دہائی کی میری خبر کے اوپر لوگ بھی چیخت چلاتے آتے تھے اور کلی آیا کرتی تھی تو سب سے زیادہ میری کلی آتی تھی ٹھیک ہو گیا تو اس کے اوپر ایک بند سیف کرے وزرس ایک آرڈر کے دنوں کی بات ہے تو زبیری صاحب نے کہا کہ آپ پورے ساتھ لوگوں کا جو ریپورٹنگ سٹاف ہے اس سے زیادہ اس اکیلے بندے کی خبریں ہوتی ہیں مہینے کی جو کاؤنٹنگ میرے پاس آتی ہے روزانہ اس کی فرنٹ بیک کے بڑی بڑی خبریں بائی لائن چھپتی ہیں بعض مطلب ہفتے میں تین یا چار دن نہیں تو کم از کم دو دن تو میری لیڈ ہوتی تھی مین لیڈ جو پورے پاکستان میں جاتی وہ آپ کا عزاز ہوتا ہے کہ اس دن کی نمبر ون سٹوری خبر آپ نے دی تو وہ ہوتی تھی تو انہوں نے کہا کہ ہفتے میں دو تین لیڈیں بھی دیتا ہے وہ فرنٹ بیک پہ اس کی رزانہ خبریں ہوتی ہیں اور ایک فرنٹ پہ ہوتی تھی اور اندر بھی پانچ سات خبروں سے اگر وہ فائل نہ کرے تو ہمارا اخبار ہی نہ بھرے ہمیں ایجنسی اچھا اپنی پڑھ جو کام کرتا اس سے غلطی ہوتی یہی بات میرش گل رمان صاحب نے مجھے سمجھائی جو پورے مہینے میں تین خبریں دیتا وہ کیا غلطی کرے گا وہ اس سے غلطی کیا ہونی ہے مجھے یاد میرا جو مہینے کا سکور ہوتا تھا وہ 138 سے لے تو 160 خبریں اس سے آپ اندازہ کر لیں کہ روزانہ اگر آپ چار چھوٹیاں بھی کی ہیں تو ایک چھوٹی ویسے ہو گئی ہے تو پچیس کو آپ ملٹیپلائی دیوائیڈ کریں ایک سو پچاس کے ایٹ ایورج تو چھے خبر روزانہ کی بنی لوگ پورا پورا ہفتہ چھے خبر نہیں دے پاتے تھے ٹھیک ہو گیا تو ایڈیٹر صاحب نے انہوں نے بھی یہی کہا کہ جناب کام کریں گے تو غلطی ہوگی اور یہ بات ماننی چاہیے جو نئے مالکان آگئے جو کوئی دودھ بیشتا ہوا آگیا کوئی بیشتا ہوا آگیا ان کے ہاں یہ جرم ہوتا ہے وہ نوکڑی سے نکال دیتے یہ جو پرانے جو جنلیزم کرتے نا کرتے ہیں آج بھی میرش گیلر مان اس کو ایک عرب روپے کا نوٹس بھیجا ہے ٹھیک ہے جہاں گیر تنین نے اس نے سینے پہ ہاتھ مار کے کہا ہے کہ میرا جو انکر ہے وہ ٹھیک کہتا ہے ہم اس کے ساتھ کھڑے آپ عدالت میں جائیں ان کے وکیل نے بقاعدہ لکھ کے بجوا دیا لیکن ہم عدالت میں اپنا نکتہ نظر بیان کریں گے اب یہ ہوتا ہے کونفیڈنس شاہزیب خان زیادہ شیر ہو جائے گا میرا ڈیٹر میرے کھلوتا ایسی تیسی اگر کوئی گھی بیچنے والا ہوتا تو اگلے دن دفتر کا دروازہ اس کے لئے بند ہوتا آپ دفتر میں داخل نہیں ہو سکتے اکاؤنٹ میں جا گیا اپنا حساب گار تو یہ فرق ہوتا ہے جو کام کرتا اس سے غلطی ہوتی محسن کا میسیج ہے کہتے ہیں دادا جی آپ نے وسیم بھائی کو مریم نواز کی سوشل میڈیا ٹیم کا کرپٹ اب ٹیم بھرتی کرنے کا اعلان کی ہے پرانی سے انہوں نے کہا پرفارم نہیں ہو رہا وہ نئی بھرتی کر رہے ترخواہ ہی ملے گی ٹھیک ٹھیک ہے تو میرا تو ہونا چاہیے آپ کو بھائی دوے جی طلاح میراج کہتے ہیں دادا جی یہ فرمائیے کہ ہیگل میں ایسی کون سی خوبی ہے کہ علامہ اقبال بھی کارل مارکس بھی صوفیہ بھی اور کبھی کبھی آپ بھی اس کی فلوسفی کو ڈسکس کرتے ہیں دیکھیں ہیگل اپنے وقت کا بہت بڑا فلوسفر تھا اور اپنا اللہ آپ کا بھلا کرے میرے ذہن سے ان کا نام ہی نکل جاتا جو مسلم فلوسفر تھے اس کے بعد اگر کوئی فلوسفر پیدا ہوا تو وہ حیقل تھا اور زندگی کا تمام شعبے جو انسانی زندگی سے متعلق ہوتے اس میں انسان سے لے انسان کی تعلیم سے لے بچے کی تربیت تک تمام مراحل کے اوپر اس نے سیر حاصل گوستگو کی اس لیے اس کو پڑھنا چاہیے انسانی ارتقاء اور انسانی ذہن کے ارتقاء کو سمجھنے اور آپ اس کے امپیکٹ کو مائنس تو امام غزالی کے پاس بہیگل جو تھا اس اکیل کا میسیج کہتے ہیں موجودہ حکومت نے جو وہ اعلان کیا تھا کہ 2008 سے لے 2018 تک فضول خرچیاں اور کرزوں کا حساب ہوگا پہلا سوال یہ بس پولیٹیکل پوائنٹ سکورنگ کے لیے جیسے حکومت نے یہ اعلان کیا ہے کہ وہ پرائم منسٹر گزشتہ وزراء آزم کی سیکیورٹی کے اوپر جو پیسے خرچ ہوئے وہ ان سے واپس ریکور کرے گی یہ کبیدہ نے فیصلہ کر دی ٹھیک ہے نا تو کیا ہونے یہ پولیٹیکل پوائنٹ سکورنگ ہے نا یہ میڈیا کی پیدا وار ہیں یہ میڈیا کے لیے سب کچھ کرتے ہے تو یہ بھی میڈیا کی کنزمشن کے لیے ہے اس پہ بھی کچھ نہیں ہو نا ہیڈلائن لگ گئی اللہ خیر سلام دادا جب کر سب کچھ میڈیا کی کنزمشن کے لیے ہیں تو سب ایٹر بڑھتی ہو جا حکومت کرنے کیوں آگئے تو میں نے تو تمہیں کہا ہے کہ بڑھتی ہو جا کے زمان ہیڈر کا میسیج آپ نے کہا کہ دادا جی اخوت والے پانچ لاکھ کس کو ادھار دیتے ہیں گزشتہ ماہ وزٹ کیا تھا تو زیادہ سے زیادہ ایک لاکھ رپیہ تھا یار میری تو ڈاکٹر امجد ساکپ صاحب سے بات ہوئی تھی تو انہوں نے کہا کہ ہم ایک لاکھ کو بڑھا کے پانچ لاکھ کر رہے ہیں ہم نے اعلان کر دی اس سے پہلے ان کی میتھڈالوجی یہ تھی کہ ایک لاکھ آپ نے کرز لیا جب آپ اس کو سکسیسفولی واپس کرتے ہیں تو وہ آپ کی دیکھتے ہوئے لیمٹ کو انکریز کرتے ہیں اور یہ بات بھی دادا پوتو شو میں ماضی میں ہوئی ہے شاید کہنے سننے میں کوئی فرق آگیا ہے امجر چیم آپ کے میسج کا شکریہ لائف سٹیمنگ جو آپ بات کرتے ہیں دادا پوتو شو جب یوٹیوب پر اپلوڈ ہوتا ہے تو اس کا پریمیر لگائے مجھ پر تبرہ کیا یہ جو ہے نا یہ اس کو ایسے کہ اس پہ جمپ کرتا جا رہے بہت سے ریجکٹ کر دی ایک دادا یہ سوشل میڈیا پر ٹرینڈ نہیں ہے اس میں ساری ای بی سی آ جاتی ہے پہلے بچے کو ٹائپ رائٹنگ سکھاتے ہیں تو اسے کہتے ہیں کہ یہ لکھا اور آٹھ ہنگلیوں سے لکھ ایک کوئک براؤن فاکس جمپس رائٹ اوور دا لیزی ڈاغ اس میں پوری اے بی سی ڈی ای 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 ابھی تو شکر کر ہیں میں یہ وطیرہ بنایا ہو ہے کہ ہر مہینے انٹریٹینمنٹ کے نام پر پیسے لے سینما لے جاتے ہیں کیا تعلیم ادارے کا یہ کام ہے جی بلکل یہ کام نہیں ہے اگر آپ کو یاد ہو تو پنجاب سکول کا قتلوں کا کوئی نہیں ہے تو ان جاہروں پہ کیوں نہ تبرہ کیا جائے جو اپنے بچوں کو جا کے ایسے اداروں میں جمع کرواتے ہیں جو گورنمنٹ کالج سائنس روڈ کے اوپر بچے کو پڑھانا توہین سمجھتے ہیں جو پنجاب یونیویسٹری اپنا بچہ پڑھانا توہین سمجھتے ہیں جو گورنمنٹ کالج اپنا بچہ پڑھانا توہین سمجھتے ہیں جو کہ اپنا آپ دیکھیں ان اداروں کے اندر کون سی کباہت ہے کوکین سے لے کے آئی ستاک جو نہیں ہے لیکن اس کا کئی تذکرہ نہیں ملے گا گورنمنٹ سائنس کالج سیول لائنس کے اندر ہلکا سا بچے کوئی ہاو ہو بھی کر دیں گے تک اتنی بڑی خبر لگائیں کہ یہ تعلیم فروشوں نے میڈیا ہوسز بنائے ہی اس لئے پبلک سیکٹر کو گندہ کر 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 لوگوں کا اس کے بارے میں تاثر ہی ختم کر دیا اور خود انہوں نے چھوٹے سروں والے بچے پیدا کرنے کی فیکٹریاں لگائی ہوئی جس طرح اگر آپ نے پرڈکشن لائن دیکھی ہو کہ چیز چلتی آ رہی اس کے اوپر مور لگتی جا رہی وہ آگے نکلتی جا رہی یہ اگزیکٹلی اس طرح آپ کے بچوں کو سٹریٹ کر رہے ادھر سے آیا اس کے اوپر مور لگائی آگے گزار دیا اس در سے آیا مور لگائی آگے گزار دیا اس کے اندر ناوکو کریوٹی پیدا کرتے ہیں اور واحیاتی کے نام کے اوپر اس کے ساتھ یہ والا سلوک جو کرتے ہیں جو آپ نے ارز کیا اس کے بعد وہاں سے بچے نے یوتھی ہی لوگوں کو اپنی ناکامی کا باعث قرار دینا یہ سکیپ گوٹ منٹیلیٹی ہے کہ اپنی ناکامی کا جواز دھونتے ہیں آپ کسی کے اندر آپ دیکھ لیں یہ جتنے گالیاں بکنے والی مخروع ہے گندی زبانوں والے دریدہ دہن جو لوگ ہیں ان کا تعلیمی کیریر اٹھا دیکھ لیں ناکامیوں سے مرصہ ہو دوسری بات حمزہ نے کہی چناب لیمیٹیٹ کا شیڈ لے کر پھسا ہوا ہوں کیا کرنا چاہیے کیوں اس کے علاوہ اور کیا ہو سکتا مل پڑھا رہے نہیں کبھی کسمت ہوئی تو اٹھ جائے گا نہیں ختم کیوں بس پڑھا رہے نہیں اسے کاؤنٹ کے اندر بس جی اور آج کے دن کے آخری میسج خالد سعید بٹ کا کہتے ہیں مرغی کا ریٹ پہلے تو حمزہ شباز نکالتا تھا اب کون نکالتا ہے جلدی سے بتائیں نہ مرغی کا ریٹ پہلے حمزہ نکالتا تھا نکالتا پاکستان پولٹی اسوسیشن کا لوکل چپٹر جو ہے وہ ڈی سی او کے مشورے کے ساتھ ریٹ نکالتا جس نے کہا تھا وہ جاہل تھا اور جہالت کیونکہ بہت بھگتی ہے تو سمیٹے جی گفتگو کو اور اسی جہالت کو کلیریفائی کرنے میں ہمارے اوپر الزام لگ گیا اور چلیں اپنا آج کے پروگرام سے اتنا ہی کل پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں کے نئی خبر تفسر اور تفسر نگار کے ساتھ اپنا خیال رکھئے گا اللہ آپ کو آسانی عطا کرے اور آسانی خلق خدا میں تقسیم کرنے کی تفیق آمین آمین دادا جی بہت شکریہ سامنے کرام پریٹیکل اکانومی کا پروگرام دادا پوتو شو آپ سماعت فرما رہے تھے یہ تھا آج دادا پوتو شو میں امید کرتا ہوں کہ آج کا پروگرام آپ کو پسند آیا ہوگا اپنے مزبان وسیم احمد کو دادا جی کے ساتھ اجازت دیجئے ہفتہ بار تحتیل کے بعد انشاءاللہ اللہ عزیز آپ سے ملاقات ہوگی پیر کو تب تک اللہ حافظ world class technology unmatched comfort UK phone لا کر تو دیکھو سیل سیل winter clearance سیل جی ہاں احمد فیبرکس پر سالانہ clearance سیل کیمتوں میں پچاس فیصد تک کمی احمد فیبرکس پھر میں تو چلی احمد فیبرکس جوک چپر جی مین بولیوات اقبال ٹاؤن خوکر چوک چہو ٹاؤن کرینڈ مسجد چوک بحریہ ٹاؤن ائرپورٹ روڈ بھٹا چوک کنال روڈ پتے گھر دیمک آپ کے قیمتی سامان کو نقصان پہنچا سکتی ہے تعمیر سے پہلے اور تعمیر کے بعد دیمک کے مکمل خاتمے کے لئے eastern services دیمک سے پاک محول مہیا کرنے والا پاکستان کا ISO سرٹیفائیڈ ادارہ پورے پاکستان سے ابھی کال کریں 0800 786 01 نیشنل فلور اینڈ جنرل مل پنجاب آٹا کے لئے چنتی ہے سونے جیسی سنہری گندوں اور یقینی بناتی ہے سون فیصد غزائیت پنجاب گول آٹا آپ کو دے ایکٹیو لائف تاکہ آپ مسکراتے رہے گند گناتے رہے اب گاؤں جاتے ہوئے میں ابھی پنجاب گول آٹا لے کر جاؤں گی جان اب آپ کو گاؤں جانے کون دے گا پنجاب گول آٹا چکی آٹے سے کہیں بہتر یہ خوشیاں یہ تہوار بڑھائیں بہت سا پیار لے جائیں اپنوں کے پاس لائیں شخصیت میں نکھار ہمارے لباس ہماری پہچان سب لباس ہمارے احمد فیبرکس چوک چوبر جی لاہور سرویسز سے رابطہ کریں سیرو ایٹ ہنڈرڈ سیون ایٹ سک زیرو فن ایسٹرن سرویسز موزی ہشرات سے پاک محول مہیا کرنے والا ادارہ